دیکھئے میں سواگت کرتا ہوں کہ جو بیس سال سے ہم ایک سنگرش کر رہے تھے کہ حد بندی آئیوگ گٹھت ہونا چاہیے بیس میں گٹھت ہوا اور دوزار بیس میں گٹھت بیس سو بیس میں گٹھت ہوا اور آج کل اس کا رزلٹ آیا ہے ٹھیک ہے ابھی چونکہ پورے طریقے سے ابھی ڈیٹیل جانکاری لوگوں کو نہیں ہے کہ کونسی ان کی کیونکہ پنچائت سرکل کی جانکاری ملی ہے پنچائت کونسی کی سیریہ میں پڑی ہے اس کا پورے ابھی لوگوں کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے تو ایک آدھ دن میں وہ position clear ہوگی اور اس کے بیت میں آپتین درج کرنے کی بھی گنجائش ہے کہ آپتین درج کی جا سکتی ہیں تو اس لیے میں کہوں گا کہ delimitation commission جو ہے یہ ایک سمیے کی ضرورت تھی حالانکہ اس میں یہ بھی demand ہماری رہی ہے کہ جو latest census جو دوزار اکیس کا ہونا تھا نہیں ہو پایا 2011 کے census کے تیت ہوا ہے تو اس میں لوگوں کو تھوڑا خرشاد ہیں اس میں لوگوں کو تھوڑا سا ہے کہ latest اس کے حساب سے ہونا چاہیئے تھا تو اس میں ابھی finally پورے طریقے سے ابھی social media میں آیا finally ابھی جو report ہے public domain میں جس کو کہیں گے کہ اس طریقے سے جب government نے جو رکھنی ہے تو وہ نہیں آئی ہے ابھی تو members کی domain میں ہی آئی ہے تو لیکن اس میں جو تھوڑا بہت پتا چلا ہے تو اس کے accordingly ابھی ایک دو دن میں ہی confirm ہوگا کہ کیا اس میں کہاں ٹھیک ہویا ہے کہاں غلط ہویا ہے جو بھی ہوگا تو اس کے اوپر ہم اپنی پرتکیہ کریا ضرور بیقت کریں گے لیکن فیلحال میں کہنا چاہوں گا کہ delimitation commission ہونا چاہیئے تھا اور delimitation commission سامنے کی ضرورت ہے جس طرح سے دھومپور جلا کی میں بات کرو دھومپور سے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ دو سیٹوں کو بڑھائے گیا تو کتنا اچھا فیصلہ ہے دیکھئے بلکل اس میں east اور west کو رکھا گیا ہے اسٹ اور بیسٹ میں ابھی وہی میں نے کہا کہ بھی پنچائت لیول پر پورا لوگوں کو جانکاری نہیں ہے تو اس میں لوگوں کا کیا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ایک east میں اگر ایک تیس کی عوادی ہے اور west میں اگر ایک اسی کے عوادی پچاس ہزار کا فرق ہونا تھوڑا سا بیلنس ہونا چاہیئے تھا کہ اس میں تھوڑا بیلنس ہونا چاہیئے تھا اور بیلنس کرنا بھی چاہیئے دس ہزار کا فرق چلتا ہے لیکن پچاس ہزار کا ایک constituency اور دوسری constituency میں فرق پڑے تو اس میں تھوڑا سا لوگ دیفنیٹلی محسوس کریں گے کیونکہ MLA جب بنتا ہے تو اس کی powers تو برابر ہوتی ہیں اس کو constituency development برابر ملتا ہے لیکن ایک نے ایک لاکھ اسی ہزار لوگوں کو satisfy کرنا ہے اور ایک نے ایک لاکھ تیس ہزار لوگوں کو satisfy کرنا ہے تو دیفنیٹلی پچاس ہزار لوگ جسی ایئے کے زیادہ ہوں گے تو ان کی اپنے MLA سے شکایت زیادہ رہے گی کہ وہ اتنے satisfy نہیں کر پائے گا تو اس لیے تھوڑا سا اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے تو اس میں areas جو ابھی ڈالے گئے ہیں میں نے پہلے ہی کہا کہ پورا بھی پنچائت level پہ لوگوں میں clarity نہیں ہے لیکن areas جو ڈالے گئے ہیں ٹھیک ہے اگر مجالتہ جو ہے مجالتہ کے لوگوں کی demand constituency کی تھی اور اس کو قدومپور کے ساتھ club کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ قدومپور نام رکھا ہے تو شاید مجالتہ والوں کا بھی عدھکار بنتا تھا ان کو بھی ملنے چاہی تھا اسی طریقے سے اگر مانگری پنچاری بماغ بالوں کا عدیگار بنتا تھا ان کو ملنے چاہی تھا حالانکہ مانگری مانگری بماغ کی یہ demand تھی کہ ان کی الگ بننی چاہی تھی مجالتہ کی demand تھی کہ ان کی الگ بننے چاہی تھی لیکن ادھمپور اسٹ اور ویسٹ میں انہوں نے کیا ہے تو لوگوں کا reaction ابھی دیکھنے کو ملے گا ہے لیکن میں کہوں گا کہ فیلحال تو میں کہوں گا کہ اس میں صرف ووٹوں کا زیادہ انتر ہے اور پنچائت کا جیسے ہی پورا final ہوتا ہے اس کے اوپر react دیں گے تو جس طرح سے opposition کی بات کریں تو opposition بالکل جو دھنپور جیلا کی میں بات کروں تو ختم وہاں پینثر میں تو پینثر کو آپ چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں میں ابھی بھی لوگ اٹکلیں لگائی جا رہے ہیں لوگوں میں ایک ہے کی جو ہے بلون سنگھ موٹ یا بی جے پی کا خاتھ ہامنے جا رہے ہیں یہ بات کہاں تک سچ ہے دیکھیں ایک سال سے اٹکلیں چل رہی ہیں تو ابھی اٹکلوں کو میں میں لوگوں کے مہوں میں تو اپنی جوان ڈال نہیں سکتا ہوں لوگ کیا کہتے ہیں کچھ تو کانگریس کی بات کرتے ہیں کچھ اپنی پارٹی کی کچھ عام پارٹی کی الگ لگ باتیں کرتے ہیں تو اس میں ہم کہہ نہیں سکتے لیکن فیلحال میں پچھلے ایک سال سے از اینڈیپیننٹ ایک کی سوشل ایکٹویسٹ ہونے کے ناتے کام کر رہا ہوں اور میں فیلحال کر رہا ہوں اسی طریقے سے کانٹینو رہے گا تو کیا رہیں گے جس طرح سے لوگ کئی جگہوں کو کئی اریاں کو جوڑ کے کسی علاقے میں جوڑا ہے تو لوگوں میں ایک بھی پینک ہے لوگ ہمیں بھی سمر کر رہے گی کیا جگہ کوئی علاقے کو کسی ساتھ جوڑا ہو تو کیا ان کے ساتھ آپ چلیں گے بلکل کیوں نہیں چلیں گے جس کے ساتھ گلت ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں سبھی لوگوں کو کہنا چاہوں گا جہاں آپ کو لگتا ہے آپ کے ساتھ گلت ہوا ہے آپ ہمیں بلائیے ہمارے پاس آئیے جس جہاں لگتا ہے گلت ہوا ہے اور ہمیں بھی محسوس کریں گے واقعے گلت ہوا تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکل کھڑے ہوں گے تینکیو